دوستو کبھی کبھی کسی کا ڈر اور کمزوری اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے اور یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جی ہاں یہ کہانی ہے ایک ایسے نٹکٹ ننھے چوزے کی جو سمدر کنارے گھاس میں بنے ایک گھوصلے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے ایک دن جب اس کی ماں چارہ کیسے پکڑنا ہے یہ سکھانے کے لیے اسے سمدر کے کنارے پر بلاتی ہے لیکن وہ نٹکٹ چوزا اپنی ماں کو اسارے سے بتاتا ہے کہ ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے گھوصلے میں ہی ٹھیک ہے لیکن آنکھی کار وہ تھکھار کے اپنی ماں کے جور دینے پر کنارے پر آہی جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچتا ہے تب ہی سمدر کی لہریں اس کی طرف آ جاتی ہیں اور وہ اس میں پوری طرف دھیگ جاتا ہے اور یہ انبھا اس کے لیے بلکل نیا ہوتا ہے وہ بہت ڈر گیا ہوتا ہے اور اسے بہت سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر اپنی ماں کے جور دینے پر دوبارہ کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بھار بھی لہریں اس کی طرف آ رہی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے وہ پھر سے ڈر جاتا ہے اور پیچھے بھاگ جاتا ہے اور جا کے ایک کائنوما گھاس میں چھپ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سریر اپنے آہ پیچھے کی طرف گھسک رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نیچے جمین سے کچھ نکل لہا ہوتا ہے اور پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ننھے سے کیکڑے سے جو اپنے ماتا پیتا کے ساتھ سمدر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ ننھا چوجہ دیکھتا ہے کہ سمدر کی لہریں ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ کیکڑے اس میں دوبنا جائیں اور ہمت کر کے ان کو بسانے کیلئے وہاں سے دوڑ جاتا ہے لیکن جیسے ہی ان کے پاس پہنستا ہے لہریں بہت قریب آ چکی ہوتی ہیں تب ہی وہ ننھا کیکڑا اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے ریت میں دھل جانے کا عصارہ کرتا ہے اور چوجہ ٹھیک ویسے ہی کرتا ہے اور لہریں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں اب وہ چوجہ ان لہروں کے نیچے پانی کے ٹھیک بیچ میں ہوتا ہے جہاں اسے ایک عدبوسہ نظارہ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے حیران کر دینے والے کچھ اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد اس ننھے سے چوجہ کے خوشی کا ٹھیکانہ ہی نہیں رہتا ہے وہ ان سنیلز کو دیکھتا ہے جنہیں اس کا زھنگ چارے کے طور پر کھایا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ سنیلز پانی کے آنے پر اوپر آ جاتی ہیں اور پانی کے جاتے ہی نیچے ریت میں دھن جاتی ہیں اب اس کے دلوں دیماغ سے پانی کا ڈر تو ختم ہو ہی جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے چارہ کیسے پکڑنا ہے اب اسے یہ بھی پتا چل چکا ہوتا ہے اب وہ ننہ چوزا ایک ماہر گتا کھور کی طرح ادھر ادھر پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور ان سنیلز کو پکڑ کے اپنے جھنڈ کے سامنے لے جا کے رکھنے لگتا ہے جس سے اس کے جھنڈ کی ساری چڑھیاں بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ننہ چوزا بڑے ہی اس ساہ کے ساتھ یہ سب اپنی ماہ کو بھی دکھاتا ہے جسے دیکھ کے اس کی ماہ کو بھی اس پہ بہت گرب ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اب وہ چوزا اپنے جھنڈ کا نٹکہ صدہ سے نہیں بلکہ ایک ذمہ دار صدہ سے بن چکا ہوتا ہے تو دیکھا دوستو جیسا کہ ہم نے سرو سرو میں ہی کہا تھا کبھی کبھی آپ کا ڈر اور آپ کی کنزوری ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے تو اس ننہ چوزے کی کہانی آپ کو کیسی لگی اچھے لگے تو ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں گھنے وال